پہلے صدقات میں ایک قصہ بزرگ کا ذکر کیا کہ وہ ایک تاجر کے پاس آئے وہ اپنا مکان بنا رہا تھا کہا اس مکان پر کتنا خرچہ کرو گے کہا اس مکان پر میں دو لاکھ درہم خرچ کروں گا کہا اگر دو لاکھ درہم تم مجھ کو دے دو میں اس کے بدلے میں جنت میں تم کو مکان لے دیتا اس تاجر نے جیب سے پیسے نکالے اور اس بزرگ کے حوالے کر دی کہتے ہیں زکریہ صاحب آسمان سے ایک کاغذ بغیر روشنائی کے بغیر سیاہی کے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا زمین پر گر گیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس بزرگ نے جو ذمہ داری لی تھی جنت لے کر دینے کی اللہ تعالی نے وہ اپنے ذمہ لے لی ہے اور اس آدمی کو جنت عطا کر دی جب لوگوں کو اس کا علم ہوا تو اور تاجر آئے کہ اس سے دو لاکھ درہم یا ایک لاکھ درہم لیا تھا ہم سے چار لاکھ یا دو لاکھ درہم لیا اور ہمیں جنت لے دو کہنے لگے نہیں جس کو لے کر دینی تھی لے دی سب کہانیاں جھوٹ اور بکواس کائنات میں ایک ہے جو جنت لے کر دے سکتا وہ کون ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے اپنے چچا سے کیا کہا تھا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کیا ملے گا لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھنے والے کو کیا ملے گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کو جنت ملے گی آپ نے اپنے چچا سے کیا کہا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھو میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑ کر جنت لے کر دوں گا کیونکہ بنیاد موجود ہے کہ اے اللہ تُو نے خود کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے جنت ہے میرے چچا نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے زبردستی نہیں دلیل موجود ہے برنہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتوں نے زنجیروں میں جھکڑا ہوا اور کھینچ رہے ہیں جہنم کی طرف ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کے پاس سے گزریں گے اور کہیں گے بابا میں نے دنیا میں تجھے نہ کہا تھا ابا تُو کس کی عبادت کرتا ہے مَا لَا يَسْمُعْ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُغْنِئَنْكَ شَيْعَ اے بابا میں تجھے کہا نہیں کرتا تھا جو سن نہیں سکتے وہ عبادت کے قابل نہیں جو دیکھ نہیں سکتے وہ عبادت کے قابل نہیں جو تیری تکلیف دور نہیں کر سکتے وہ عبادت کے قابل نہیں بابا یہ بُتھ تھے نا مٹی کے یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں لہٰذا ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی تھی یہ سن نہیں سکتے تھے بابا ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی تھی سمیع و بصیر کی عبادت کی جائے گی ان سے مانگا جائے گا ان سے دعائیں کی جائیں گی آج ہم بھی آزر کے طریقے پر ان کی سنت پر چلتے ہوئے ان قبر والوں کو بلاتے ہیں کوئی بدوی کو بلا رہا ہے کوئی عبدالقادر جلانی کو بلا رہا ہے کوئی حضرت خضر کو پکار رہا ہے کوئی پرانے پیر دستگیر کہہ رہا ہے کوئی بہاول حق بیڑا دھک کوئی کہہ رہا ہے اے مولا علیہ مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا جس کی اپنی کشتی کوفے کے شہر میں چوراہے میں دریاں میں ڈوبی خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کر ڈالا اس سے بڑی تکلیف اور کون سے ہی ہو سکتی ہے جب حضرت علی اپنی کشتی کو کنارے نہ لگا سکے میری اور تیری کشتی کو کنارے کیسے لگائیں گے ہم آزر کی سنت پر چلتے ہوئے ان درباروں کو سجاتے ہیں اور ان دربار والوں سے دعائیں مانگتے ہیں ان کے ہاں رکوع اور سجود کرتے ہیں قبروں کے تواف کرتے ہیں کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں میڈیا نے ننگا کر دیا ہے ان لوگوں کو سامنے لے آئے ہیں وہ ویڈیو بنا کر کہ دیکھو اپنی آنکھوں سے کس طریقے سے قبروں پر سجدے کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں آزر کی عقیدے میں اور آج کے اس قبر پرست کی عقیدے میں ابراہیم علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہوں گے تو باپ کہے گا بیٹا یہ نصیحت کا کونسا موقع اب نصیحت کوئی فائدہ دے سکتی ہے کرنے کا جو کام ہے وہ کیوں نہیں کرتا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ بابا میرے پیچھے آؤ میں نبی ہوں میں تمہیں سرات مستقیم پر لے چلوں کہنے لگا یہ میں نے جو بنا رکھے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے کہا نہیں میں ان کو پوجھوں اس وقت بات نہیں مانی لیکن جب فس گیا کہنے لگا میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں جہاں اپنے رب سے کوئی ریایت لے کر دے سکتا ہے تو لے دے ابراہیم علیہ السلام اب پہنچے دربار میں اللہ کے کہنے لگے یا اللہ میں نے دنیا میں دعا کی تھی اور تو نے میری دعا کو قبول کیا ابراہیم وہ دعا کیا تھی اللہ دعا یہ تھی کہ میدان محشر میں لوگوں کے سامنے مجھے زلیل نہ کرنا چھپکے چھپکے جو کچھ کہلوانا ہے کہلوالینا جو چیز منوانی ہے منوالینا یہ ایسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے جس بندے پر مہربان ہوگا اس کے کمدے پر ہاتھ رکھے گا اس کو اپنے قریب کرے گا سرگوشیاں کرے گا اس کے ساتھ لوگ نہ سنیں میرے بندے کی باتوں کو لوگ نہ سنیں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے کہ اللہ ہم سے ایسی سرگوشیاں کر کے ہمارے قبیرہ گناہ ہمارے سامنے رکھ کر ہم سے اقرار کروائے اور پھر بخش کرے گا قریب کرے گا کہے گا بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا یا اللہ کیا تھا بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا یا اللہ کیا تھا بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا یا اللہ کیا تھا گلتی ہو گئی آ بندے جا دنیا میں میں نے تیری سطر پوشی کی آج میدانِ محشر میں میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں ایک اور بندے کو قریب کرے گا اور اس کو گنوائے گا یہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں کرتا رہا وہ کہے گا یا اللہ کرتا رہا کہا جا میں نے تیرے سارے صغیرہ گناہ نیکیوں میں بدل دی اب یہ ڈر رہا تھا جب اللہ صغیرہ گناہ اس کو گنوا رہا تھا یہ خوف زدہ تھا کہ یہ تو صغیرہ ہیں کہیں قبیرہ گناہ اللہ میرے سامنے نہ لے آئے ورنہ بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں اب جب اس نے اللہ کی یہ رحمت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا خود کہنے لگا پہلے ڈر رہا تھا کہ اللہ سامنے نہ لے آئے پھر خود کہنے لگا اللہ میں نے تو بہت سے قبیرہ گناہ بھی کیے ہوئے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے کیوں اس امید پر کہ جس اللہ نے میرے صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا وہی اللہ میرے قبیرہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے اللہ جب اپنے بندے کی یہ بات سنتا ہے تو ہس پڑتا ہے کہ بندہ پہلے ڈر رہا ہے جب دیکھتا ہے کہ میرے نامہ آمال میں نیکیاں آگئیں گناہوں کے بدلے میں تو خود بتلا رہا ہے کہ اللہ میرے قبیرہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل دے اللہ اس کے قبیرہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیتا چونکہ یہ رسوائی بڑی رسوائی ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں ہی رب سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے میدان محشر میں رسوہ نہ کرنا اور یہ دعا قبول ہوئی تھی اللہ کی مرضی دعا قبول کرے یا نہ کرے زبردستی کوئی نہیں کروا سکتا حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی یا اللہ مجھے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اپنے صحابہ کو لے کر چلے جب ماں کی قبر پر پہنچے ماں یاد آگئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بے اختیار رونے لگے صحابہ جو ارد گرد کھڑے ہیں وہ بھی اپنے آقا کے رونے کی وجہ سے رو رہی روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے زیارت کی اجازت دی مجھے اس بات کی بھی اجازت دے دے کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول نہیں کیا مجھے زیارت کی بھی دعا کریں